ان کو کہہ دیں کہ وہ اپنی پہلی بیوی اور پہلے بچے پال لیں ہماری زردہ ان کو پہلے تھی نا ہمیں ان کے اب ضرورت ہے وہ اپنی پہلی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہے یہی اپیل ہے کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی میں یہاں رہنا چاہتی ہوں یہاں کہ مجھے ناغرتہ مل جائے میرے بچوں کے ساتھ جیسے رکھیں گے جہاں رکھیں گے کانون یہاں کا مطلب کوئی ڈاؤڈ ہے ان کو تو مجھے کہیں بھی رکھیں گے جیسے رکھیں گے میں رہ لوں گے پیار کے لیے اویر طریقے سے نیپال کے راستے بارڈر پار کر کے بھارت آئی پاکستانی مہیلہ سیما گلام حیدر کی ان دنوں بہت چرچہ ہے ہر جگہ سرکھیاں بٹوٹی نظر آ رہی ہیں گریڈ نورڈا کی عدالت نے سیما اور اس کے پریمی سچن میرنہ کو اب جوانت بھی دیتی اور اس کے بعد اب جو سیما ہے ان کا کہنا ہے کہ میں مر جاؤں گی لیکن پاکستان نہیں جاؤں گی میرا پتی یعنی کہ ان کا جو پہلا پتی تھا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہا جا سکے وہ چاہے ابھی بولا رہا ہو گجارش کر رہا ہو لیکن وہ اب وہاں نہیں رکھے گا مجھے پریبار بھی اتنا کٹر ہے کہ مجھے سوکار نہیں کیا جائے گا ذرا ویڈیو دیکھئے دونوں کیا بول رہے ہیں سچن کے ساتھ میں ان کی پتنی ہوں باقی کورٹ کی شادی رہتے ہیں ہم ایک دو دنہ میں کر لیں گے اور میں یہی رہنا چاہتے ہیں میں واپس نہیں جانا چاہتے ہوں ان کو کہہ دیں کہ وہ اپنی پہلی بیوی اور پہلے بچے پال لیں ہماری زردہ ان کو پہلے تھی نہ ہمیں ان کے اب ضرورت ہے وہ اپنی پہلی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہے یہی اپیل ہے کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی میں یہاں رہنا چاہتی یہاں کی مجھے ناگرتہ مل جائے میرے بچوں کے ساتھ جیسے رکھیں گے جہاں رکھیں گے کہ کانون یہاں کا مطلب کوئی ڈاؤڈ ہے ان کو تو مجھے کہیں بھی رکھیں گے جیسے رکھیں گے میں رہ لوں گی پر میرا پتی میرے بچے ساتھ ہو نیپال سے آئی سر پہلے تو یہاں کی ویزی کے لئے اپلے کر رہا یہاں کا ویزہ نہیں ملا مجھے وہاں بہت سارے چیزیں چاہیے یہاں کا ویزہ پانے کے لئے وہ بھی دھائی تین مہینے بعد حضرت آتا کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا زیادہ تر نہیں ملتا مسلم کو نا میں مسلم تھی تو مجھے ویزہ نہیں مل رہا تھا اسی کارن میں نے نپال کا راستہ اپنایا میں سر سرکار جی سے یہی نویدن کرتا ہوں کہ ہم دونوں بس ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ مجھ سے سادھی کرنا چاہتے ہیں میں اس سے سادھی کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے جنم کے ساتھ ہی نہ چاہتے ہیں ہم دونوں اور سر کیا کہتے ہیں اس نے ہندو دھرم بھی اپنا لیا ہم نے پسوپتی نات مندر میں سادھی بھی کری تھی اس دنہ سے ہی اس نے ہندو دھرم اپنا لیا ہے اور جو سرکار کی نگاہ میں جو ہندو دھرم ہوگا وہ بھی اپنائیں گے ہم ہماری نگاہ میں جو تھا وہ اپنا لیا